سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک اور حکمت بھی بیان کی گئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس چھانٹی کے بغیر تمہیں اقتدار دے دے یعنی اس آزمائش کے بغیر اگر مسلمانوں کی مدد کر دے اور اقتدار دے دے تو اس کا ایک نقصان ہوگا فرمایا فَحَلْ أَسَيْتُمْ اِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَتْتِو وَرْخَامَكُمْ اس بات کا ڈر نہیں ہے اندیشہ نہیں کہ اللہ تمہیں مدد دے دے تمہیں اقتدار دے دے تمہیں حکومت دے دے تو تم بھی زمین میں فساد مچاؤ اور تم رحمی رشتے کتھا کرو طاقت آ جائے اور طاقت آنے کے پہلے وہ تربیت نہ گوئی ہو تو پھر طاقت کا بھی تو ایک نشہ ہوتے ہیں بندے کا دماغ خراب ہو جاتے ہیں لہٰذا اس سے پہلے آزمائش کر کے تو جن کے دماغ درست کرنے ہوتے ہیں ان کے درست کر دیتا ہے اور جو دنیا کی کوئی جن کے اندر کوئی خواہش کوئی مرض ان کو چھانٹ کے علیدہ کر دیتا ہے اب ان لوگوں کی اللہ مدد فرماتا ہے کہ جو سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اگر ان کے چہرے پہ کسی نے تھوک دیا ہونا اور وہ بالکل اسے قتل کرنے کے قریب ہوں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعات ہے تو وہ کہتے ہیں پہلے میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے قتل کر رہا تھا اب میرا ذاتی انتقام بھی بیچ میں شامل ہو گیا اب میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں یعنی ہر کام اب صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوں ایسے لوگوں کو پہلے اللہ چھانٹ کے علیدہ کرتا ہے پھر ان کی مدد کرتا ہے تاکہ ان کے پاس جب اقتدار آئے تو اقتدار کی طاقت میں اندھے ہو کر وہ کوئی غلط کام نہ کریں وہ صرف اللہ ہی کے احکام کو نافذ کرنے والے بنیں اپنی مرضی چلانے والے نہ بنیں کہ دین بدنام ہو جائے تو یہ سمجھ لیجئے اچھا اس میں ہمارے لیے بہت سی جو ہے نا آج کل کے جو اشکالات ہیں ان کا حل بھی ہیں آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں انتہائی وہ بہت ہی مخلص بہت جوشلے بڑے قربانی دینے والے کچھ لوگ ہیں حضب تحریر سے متعلق وہ نصرت مانگتے ہیں کس سے فوجیوں سے کہ وہ نصرت دیں گے اقتدار مل جائے گا قرآن مجید صاف دو ٹوک کہتا ہے کہ نصرت اللہ کے سوا کسی سے نہیں ملتی ومن نصرو اللہ من اند اللہ نہیں ہے نصرت مگر یہ کہ اللہ کے پاس سے ملتی ہے اور آپ اگر یہ تیہ کرو گے کہ فلان سے نصرت ملے تو یہ تو غیر اللہ سے نصرت کی بات ہوگی یہ بڑا خطرناک بات ہے بہت خطرناک بات ہے ایک نبی کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے پیچھے ان کی قوم لگی ہوئی تھی مارنے کے در پہ تھی وہ نکلے دوڑے آگے کوئی درخت نظر آیا اس سے کہا کہ مجھے پناہ دو اس نے پناہ دے دی وہ کھلا وہ اس کے اندر چلے گئے درخت بند ہو گیا لیکن ان کے کپڑے کا کوئی ایک حصہ جو ہے نا وہ باہر رہ گیا قوم آئی آگے پیچھے ڈھونڈا آخر وہ کپڑا انہیں نظر آ گیا وہ سمجھ گئے اس کے اندر ہیں آرہ لے کے چیرنا شروع کر دی درمیان سے انہیں جب نظر آیا کہ یہ ہو رہا ہے تو اب اللہ سے مدد مانگی اللہ نے کہا نہیں اب آپ نے ادھر ہی چیرنا ہے اللہ بہت غیرت مند ہے آپ اللہ سے ہٹ کر کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے واقعات ہیں نا حضرت عبراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو ان کے پاس جبریل آئے تو انہوں نے کہا نہیں بس اللہ اللہ کے سپورٹ اور جبریل سے مدد نہیں مانگی انہوں نے اسی طرح کا معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آپ دیکھیں نا کہ جب مسلمانوں کو اپنی کسرت پہ ناز ہوا وَيَوْمَ هُنَيْنِنِ اِذْ آجَبَتْكُمْ کَسْرَتُكُمْ انہنین کا دن جب تمہیں اپنی کسرت پہ ناز ہو گیا تو زمین اپنی تمام تربستوں کے باوجود تم پر تنگ ہوگی معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو ہر وقت امید کس سے رکھنی ہے اللہ سے رکھنی ہے مدد اس سے آنی ہے اب وہ مدد کسی نہ کسی سبب سے کرے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے جو بھی فیصلے ہیں وہ نافذ اسباب کی سطح پہ ہوتے ہیں اس کے لیے وہ دعود علیہ السلام کو اچانک بیج دیتے ہیں وہ اوسو خزرج کے سرداروں کے دلوں میں جو ہے وہ وہ دبدیلی پیدا کر دیتے ہیں یا فوج کے جرنیلوں کے سینے بدل دیتے ہیں یہ تمام مخلوق کے دل اس کے دو انگلیوں کے درمیانے وہ جدھر چائے ادھر موڑ دے ادھر پھیر دے یہ وہ کرے گا آپ کسی سے کیسے توقع لگا سکتے ہیں آپ نے توقع اللہ سے لگانی ہے آپ اس کے مخلص بن کے رہیں اور اس دوران جو مشکلات جو مسائب جو تکالیف آتی ہیں وہ سہیں جھیلیں برداشت کریں اپنی ورث پروو کریں اپنے آپ کو اس نصرت کا حقدار ثابت کریں کھڑے رہیں ڈٹے رہیں استقامت کا مظاہرہ کریں تو یہ دائیں بائیں جو ہیں یہ تو میں نے وہ ایک تو واقعہ آپ کو وہ والا سنا دیا اور بھی بہت سے جو ہیں یعنی وہ غزوہ ہنین کا سنا دیا اور اپنی اگر پلیننگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قدم اٹھایا بھی ہے تو وہ طائف جانے کا اٹھائے اور پھر جو بھی ہوا ہے وہ آپ کے سامنے اور وہاں پہ جب آپ نکلے ہیں وہاں سے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو دعا کیے اللہم اشکو علیک ازوف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس اور اس میں آگے جا کے یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ اللہ اگر میرے اوپر تیرا غزب نہیں ہے نا تو مجھے کوئی پروان نہیں تو کچھ تو تاثر تھا نا کہ جس پر یہ بات ہوئی ہے